جی میں اس وقت موجود ہوں جہاں ہے نمارکرم ثابت میں جہاں نظیماتِ اقلاصم الاجمار کا اجلاس ہوا اور اس کے بعد میرے ساتھ موجود ہیں لہر حاصل فردہ صاحب ان سے مغفتگو کرتا ہوں صاحب میرا سوال یہ ہے کہ محرمت حرام نے جس طرح اقلاصم میں بھی منشن کیا کہ آپ کو پورا تعاول کریں گے ترامیہ کے ساتھ تو اس حوالے سے آپ تک کیا لاحے عمل ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم آج نظیماتِ اقلاصم الاجمار کا اجلاس ہوا ہے اقلاصم الاجمار کا اجلاس ہے یہ کہ مغربوں اور نظیماتِ اقلاصم کے ساتھ جو مذہبی موجود ہوں جتنی جس طرح اقلاص کرتا ہے اگر ہمارے تاریخ میں سنت و جماعت میں افتا کرتے ہیں تو ہمارے اقلاصم الاجمار نے پاکستان بنایا تھا آج ہم یہی بیوان کیا ہے کہ وہی جنبہ لے کر ہم نے اس تحتام پاکستان کے لئے اور امنوں اور امار کے قیام کے لئے بطورتان کرنا ہے پر اس کے ساتھ جا کہ وہ موجودہ حلاق ہے اگر حرام ہے تو خاندہ نے نبوت میں جو قرآنی دیئے آج ہم اس قرآنی کو مشکل راہ کنائیں گے جو بھی مسائل آئیں اگر صبر پیام ہو کر اور قانون کو راستہ دیں ہمارا یہی راہ پیغام تھا کہ قانون کے ذریعے مسائل کو حل کر رہے جائے اور ذلے اور بلس انتظامیہ بلکل ہمارے رابطے ہیں اور انشاءاللہ تنظیماتِ حالے سنت کا جواد جہاں بھی کیونکہ یہ بیوانی اجنڈا ہے آج پاکستان کو اکمی استحقام کرنے کا مقصد کیا ہے کہ مذہبی معاملات کو اچھا رہا جائے پر انہی اجنڈے پر اور معاشی طور پر قبول کیا رہے ہیں پاکستان معاشی طور پر تب ہی مضبوط ہوگا اگر امن ہوگا امن کے لئے ہمیں تمام مصالف اور تمام مذاہب کو ایک دنسلے کے ساتھ کوابریٹ کرنا ہوں لیکن پالیسی یہی اجنڈا یہی ہے آپ نہ چھوڑو نہ کسی کو چھوڑو جی میرے ساتھ موجود تھے ڈاک صاحب اور ان کا کہنا تھا کہ مہارم الحرام میں ہم امن کو بحال رکھنے کے لئے انتظامیہ کے ساتھ برور تابع کریں گے جی